یہ ہمارے حافظ سابرین صاحب ترکمان گیٹ نئی دلی میں سب سے پرانی اور ایک ماتر اتر کی دکان یہ شاندار اتر بڑی باریکی سے اور بینہ کسی کوپی اچاڑی کے ڈالتے ہوئے سیدھا صاحب یہ کتنا اتر آپ نے ڈالا ہے اس میں میں نے چھے میل دیا جس کو آدھا طولہ کہتے ہیں ہم اپنی لینگویج میں چھے میل آدھا طولہ یہ کتنے کا ہے یہ آدھا طولہ صاحب آٹھ ہزار روپے کا ایک طولہ ہے آدھا طولہ کی قیمت چار ہزار روپے ہو یہ جو چھوٹی سی بوتل ہے یہ چار ہزار روپے کی ہے حافظ صاحب اس میں ایسی کیا خاص بات ہے اس کو اود بولتے ہیں اور یہ آرسام میں پاہ جاتا ہے ایک پیڑ ہوتا ہے اگر کا اس میں سے نکلتا ہے اور اس کے خصوصیت یہ ہے کہ خاص کر یہ سردی کے موسم کے اندر اسپیشل یہ پاہ جاتا ہے اور گرمی کے اندر اس کو بالکل نہیں لگانا چاہیے سردی کے اندر بھی ٹیمپریچر اگر فائل ڈگری ہو ٹین ڈگری سے کم اگر ہو ٹیمپریچر تو لگائیے تو آپ کی اپنی جس وقت بوڈی پر لگائیں گے تو بوڈی کا ٹیمپریچر آپ کا بڑھنا شروع ہو جائے گا آپ کو احساس ہوگا گرمی کا اور پھر میں ایک بار کہنا ہوں کہ یہ گرمیوں میں نہیں لگائے جاتا خاص کر ہمارے نورت انڈیا میں اچھا اور چار ہزار روپے آپ مجھے کتنے میں دیں گے صاحب یہ صاحب یہ نئے سال کا آپ کے لیے تو گفت ہے قیمت اس کے چار ہزار روپے ہی کیونکہ نئے سال شروع ہونے والا ہے آپ کے لیے یہ میری طرف سے تحفہ ہے اس کی وجہ ہے کہ آپ گو بھکتے ہیں آپ جو کام راستر کے لیے کر رہے ہیں وہ واقعی بہت بڑا کام کر رہے ہیں اس لیے آپ کو اس کی قیمت دینی کی ضرورت نہیں قیمت آپ نے پوچھی مجھے نہیں بتا تھا کہ آپ نے اپنے لیے پوچھ رہے ہیں قیمت تمہیں نورمال ہی بتائی تھی آپ کی لیے تو یہ گفت ہی ہے بہت بہت شکریہ حافی صاحب بہت شکریہ thank you so much ارہی واسا واسا یہ اپنے فیض صاحب کو جا رہے ہیں اس لیے اب اس پر ٹیک وغیرہ لگنے تھے ہمیں نے لگائے نہیں ہے شکریہ کیا فیض خان صاحب کیسا لگ رہا آپ کو یہ ہیتر ہاتھ میں پھکڑتے ہوئے اتنا قیمتی ہیتر جو ڈلی کے عام آدمی کو خریدنا بلکل خواب جیسا لگتا ہے کیسا لگ رہا اس لگتا ہے میں تو کہتا ہوں ہندوستان میں بھی کسی عام آدمی کو خریدنا بڑا ہی اپنے آپ میں چار ہزار روپے کا آدھا تولا یعنی آٹھ ہزار روپے تولا حافی صاحب کا میں بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں اور تھنڈی میں میں ڈلی آیا ہوا ہوں تو مجھے تو زورت تھی کسی اچھی غرم چیز کی تو یہ اتنا آپ نے دے دیا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ